موسیقی موسیقی تفسیر سورہ نحل رکو نمبر چار آیت نمبر چھپیس قَاتْ مَقَرَ اللَّذِينَ مِن قَابِلِهِمْ یقیناً مَقَرْ کیا چالے چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو جب انہوں نے چالے چلیں تو کیا ہوا اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا مَقَرُ وَمَقَرَ اللَّهِ وہ چالے چلتے ہیں اور اللہ سب سے بڑی چالے چلنے والا ہے تو جب لوگوں نے مکاریاں کی انہوں نے چالے چلیں تو کیا ہوا پھینگ دی اور ان کی چھت ان کے اوپر سر پیار آ کے رہی اور ایسے رکھ سے ان پر عذاب آیا جدر سے انہیں آنے کا گمان بھی نہیں تھا گویا اللہ اللہ کے دین اللہ کے قرآن اللہ کے قلام کے خلاف چالے چلنے والوں کی چالوں کو اللہ سبحانہ تعالی انہی پر الٹا دیتا ہے اور انہیں دنیا بھی ناکام اور نامراد کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نہ چالوں کو پسند کرتا ہے نہ چالے چلنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی چالوں کو چلنے دیتا ہے جب وہ قرآن اور اللہ کی تعلیمات کے برخلاف چلیں اللہ سبحانہ تعالی آج بھی جو لوگ تیری چالوں کے خلاف چالے چل رہے ہیں تیرے قرآن تیرے قرآن پڑھنے والوں تیری اسلامی ریاستوں کے خلاف چالے چل رہے ہیں اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ اپنے مسلمانوں اپنے مومنوں اپنے مجاہدوں اپنے اعلیٰ قلمت اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی چالوں کو ان کا معاون بن جا ان کا محافظ بن جا ان کا ولی بن جا ان کا نگران بن جا ان کو برقتیں اور ان کو اتحاد عطا فرما دے اب ان کی چالیں کیسی تھیں ان کی چال یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ قلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تو کہتے تھے وہ تو پچھلے وقتوں کی کہانی آئیں قرآن کو اللہ کے کلام کو یا نبیوں کی طرف بھیجے جانے والی وحی کو ہر دور میں اسانتیر الاولین کہا کیا ہے کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک تو اپنے کلام میں ہمیشہ پچھلی قوموں کا تذکرہ نگاہ عبرت اور نشان عبرت کے لیے بارہا فرمائے اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو پچھلے قوموں کے کتنے کا تذکرہ موجود ہیں سورہ حود سورہ شورا سورہ قصص ہر سورت میں پچھلی قوموں کے تذکرے موجود ہیں عبرت اللہ اولی لبسوار کے حوالے سے یہ تذکرے موجود ہیں تو ایک تو ان تذکروں کی وجہ سے ہر نبی پر آنے والے کلام پر لوگوں نے یہی تبصرہ کیا پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں پچھلی کہانیوں پچھلی گزریوی قوموں کے تذکرے ہیں اور ویسے بھی اسانتیر الاولین نے سوالے سے بھی کہا گیا کہ ہر نبی پر آنے والی تعلیمات کو اور وحی الہی کے پیغامات کو اولڈ فیشنڈ آوڈیٹڈ اور اپسلیٹ کہا گیا ہے ہر دور میں دین کی تعلیمات کے ساتھ یہی اطراز کا طریقہ آج بھی وہی طریقہ ہے آج دین کو بھی اولڈ فیشنڈ کہا جاتا ہے آج کہتے ہیں کہ وہ چوتہ سو سال پہلے کی تعلیمات جو ہیں وہ ناپس کی جائیں گی اس دور کے سود کے احکامات اس دور کے پردے کے احکامات اس دور کے جہاد کے احکامات آج رائے جوں گے نائی انلائنٹن ریلیجن موڈریٹ ریلیجن موڈریٹ اسلام لانے کی ضرورت ہے ہاں نا یہی کہا جاتا ہے اور پھر صرف قرآن کو اور اسلام کو نہیں دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے اسلام کے اوپر چلنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے یہ تو بڑی اپسلیٹ ہے یہ تو بڑی اولڈ فیشنڈ ہے یہ تو بڑی آرثوڈاکس ہے یہ تو بڑی ریجڈ ہے اور یہ بہت ہی اولڈ فیشنڈ کام کرتی اور لباس پہنتی ہے ہر دور میں ایسا ہی اتراز ہوا اللہ سبحانہ تعالی وہ لوگ جن کو اللہ کے کلام کی حقیقت تب پوچھا گیا کہ تمہاری اس چیز کے بارے میں کیا رائے ہیں اور انہوں نے تنقید کی انہوں نے مذاق کیا انہوں نے تضحیق کی انہوں نے قرآن کو اساتیر الولین کہہ کے خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی مسکائیڈ کیا ان کی چال کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چال جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف اس کو فرسودہ کہہ کے لوگوں کو بدگمان کرنے کی چال جو چل رہے ہیں ان کی چال تو دنیا میں برباد ہو گئی ان کی وہ ساری سازش ان کی وہ ساری کوشش وہ ساری کے ساری کوششیں اور سازشیں اور مکر اور فریب کے جال تو سارے کے سارے نیست و نابود ہوگے الٹے ہو کے ان پر گر گئے اور وہ لوگ جنہوں یہ سازشیں کی تھیں ان کا انجام کیا ہے آگے بتایا جا سازشوں اور مکر کے جال کا انجام بھی بتا دیا اور مکر کرنے والوں کا انجام آگے آ رہا ہے کس تیز کا مکر اللہ کے کلام اللہ کی تعلیمات اللہ کے احقامات کو نہ خود ماننا اور دوسروں کو بھی اس کو اولڈ فیشن کہہ کر دوسروں کو بھی اس سے ماننے میں رکاوٹ ڈالنا یہ چال کا معاملہ کیا ہوگا اور چال چلنے والوں کا معاملہ کیا ہوگا اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے چال چلی تھی قیامت کے روز اللہ انہیں زلیل و خار کرے گا ناؤزباللہ وہ اللہ کے اللہ کے کلام کو زلیل و رسوہ کرنے کی کوششیں کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن زلیل و خار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لئے تم اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے یعنی اللہ کے کلام کے مقابلے میں جس سسٹم آف لائف جس سسٹم آف ایتکس جس نظام زندگی کو تم پسند کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں جن لوگوں کو دنیا میں علم تھا نا وہ کہیں گے آج رسوائی و عد بدبختی ہے کافروں کے لئے ہاں انہی کافروں کے لئے جو اپنے نفس پر جب ظلم کرتے ہوئے ملائکہ کے ہاتھوں کی رفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراں ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی قصورتوں نہیں کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالی بڑی وضاحت سے انجام بتا رہے ہیں سارے کے سارے سٹرکچر کا کس کا جو اللہ کے دین کی تعلیمات کے خلاف اس کو ڈی فیم کرنے اس کو بدنام کرنے اس کے خلاف سازشیں کرنے اور لوگوں کو بھی ان تعلیمات سے بدگمان کرتے ہیں ان سازشوں کا انجام کہ سازشیں ناکام اور برباد ہوگی کیونکہ اللہ نے کسی اس کا ذمہ لی ہے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لی ہے اس دین اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ لی ہے وہ چالے تو سب نابر باد ان لوگوں کا قیامت میں انجام کہ اللہ ان کو زلیل اور رسوہ کرے گا ان سے حساب کتاب کرے گا ان سے مواخصہ کرے گا اور ان کو زلیل اور بدترین عذاب دے گا ان کی موت کا وقت کیسا ہوگا اللہ کے کلام اللہ کے کلام کے ساتھ یہ رویہ رکھنے والوں کی موت کا وقت کیا ہوگا اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا کوئی جو لوگ قرآن سے ڈی فیم کرنے یا قرآن یا اللہ کے کلام سے لوگوں کو بدگمان اور خائف کرنے کا عمل کرتے ہیں وہ اللہ یا اللہ کے کلام پر نہیں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جب موت کا وقت ہوگا ہے جو اپنی جان پر یہ چال کا ظلم کر رہے تھے ملائکہ آئیں گے یہ نافرمانی کر رہے تھے یہ سرقشی کر رہے تھے یہ اللہ کے احقامات کی خلاف برزی کر رہے تھے موت کا وقت آیا فرشتوں کو جب دیکھیں گے اور حاضر کریں گے تو فوراں سرنڈر کر دیں گے فوراں ہتھیار پھینک دیں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی کا ہلکلت کام نہیں کر رہے تھے کیا کیا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یہ سرقشی یہ نافرمانی قرآن کی احقامات کی زیادتی اور اس کے خلاف چالنے کب تک ہیں جب تک غیب کا پردہ نہیں کھلتا جب تک موت کا وقت نہیں آتا ملک الموت کے آتے غیب کے پردے کے کھلتے سب حقیقتیں نظر آ جائیں گی حق اور باطل میں کنفیوزن کب تک ہے دنیا کی زندگی تک غیب کے غیب ہونے تک حق اور باطل کا فرق ہے جو ہی غیب کا پردہ کھل جائے گا حق کھل کے سامنے آ جائے گا جب حق سامنے آئے گا تو اس دن لوگ حسرتوں سے کہیں گے لَوْ قُنَّا نَسْمَعُوا وَاوْ نَا قِلُوا مَا قُنَّا سَابِ سَئِرُ ہم نے دنیا میں سن لیا ہوتا نا سن کے ہم نے اکل کر لی ہوتی نا آج ہم جہنم میں جننے والوں کے ساتھ نہ ہوتے اور پھر کیا پتا چل رہا ہے کہ بڑے سے بڑا سرکش بڑے سے بڑا نافرمان بڑے سے بڑا اللہ کے خلاف ناؤزباللہ چالیں چلنے والا موت کے وقت حقیقت کو سمجھ جائے گا حق کو سمجھ جائے گا اور اپنی ساری نافرمانی اور اپنی ساری سرکشی اور اپنی ساری چال سے سرنڈر کر دے گا یہ نافرمانیوں کے تکبر کب تک ہیں دنیا کی زندگی میں موت کے وقت تک اللہ ہمیں یہ سمجھ یہ فہم یہ فکر اطاف فرما دے یہ ایمان اطاف فرما دے اور پھر یہ نظارہ کیسے فرشتے آئیں گے نافرمان اور سرکش کی موت کا وقت ہے حدیث نے بڑی وضاہ سے بتایا قرآن نے تو صرف اتنا نظارہ دکھایا حدیث مبارکہ اتی لمبی طویل حدیث ہے میں آپ کو اس کا مفہوم اگر بتاؤں جب کسی گناہگار کے موت کا وقت آتا ہے وہ شخص جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اسمان سے کیسے فرشتے آتے ہیں انتہائی حیبتناک حیبتناک چیروں والے لمبی لمبی کچھلیاں والے فرشتے آتے ہیں اچھا ہمیں موت کے وقت تو ایک فرشتے کا تذکرہ ملتا ہے ملک الموت جان کری کا موقع روح جسم سے نکالنے کا موقع تو صرف کس نے کرنا ہے یہ عمل کس نے کرنا ہے اللہ کے حکم سے ملک الموت فرشتے کا نام بھی اسرائیل بتایا گیا لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ دھیر سے فرشتے آتے ہیں اصل میں ان دونوں چیزوں میں تطبیق اور مطابقت کیسے ہوگی ہمیں ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت جو موت کے فرشتے ہیں وہ تو اترتے ہی ہیں لیکن ان کی معیت میں ان کے کمپنی میں ایک فرشتوں کا جلوس اور ایک جلسہ ساتھ ہوتا ہے جب حضرت اسرائیل یا ملک الموت اس شخص کی روح یا اس کی جانکنی کا عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فرشتوں کا گروہ یا فرشتوں کے پرے ذرا ہٹ کے اس تمام عمل کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب روح کو حضرت اسرائیل نکال لیتے ہیں ملک الموت اس جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں جس کا آگے ہم دیکھیں گے کہ کفیتیں نیکی اور گناہ کے حوالے سے فرق ہیں تو پھر اس روح کو وہ فرشتوں کا گروہ اس کے حوالے سے لے کر پھر اس کی عزت یا ذلت کا معاملہ کرتا ہے تو روح یا جان کنیک کا حکم بنیادی طور پر ملک الموت کو دیا جاتا ہے یہ کام بنیادی طور پر ملک الموت خود سر انجام دیتے ہیں لیکن وہ آتے وے تنہا نہیں آتے ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ یا ایک جلوس ساتھ حاصر ہوتا ہے یہ اگر ہم حدیث کو ملا کے پڑھیں تو یہ ساری کفیت ہمیں وسا ہوتی ہے روح نکالتے ملک الموت ہیں لیکن نکالنے کے بعد ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ نیکوکار کی روح تو پھسل جاتی ہے اور فرشتے اس کو بڑھ کے عزت کے ساتھ لیتے ہیں اور گناہگار کی روح کو وہ اپنی حیبت کے ساتھ دبوچ کے تھام لیتے ہیں بہرحال ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے حدیث سے وہ جو طویل حدیث کا میں تذکرہ کر رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے فرشتے انتہائی حیبتناک چہروں والے انتہائی حیبتناک اور خوفناک چہروں والے اور لمبی لمبی کچھلیوں والے اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے اس روح کو پکڑنے کے لیے گندہ بدبودار ٹاٹ تو لہٰذا یہ وہ سارا موقع ہے کہ جب وہ فرشتے آئے ہیں اور پھر ملک الموت اس گناہگار کی اس گناہگار کو موت کے بعد جب اس کو اللہ کی ملاقات اور موت کا وقت جو ہے اس کا حساس دلایا جاتا ہے تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ پھر وہ روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو بتایا کہ اللہ کے فرشتے یف والونا ما یو مرون کو جن کو حکم دیا جاتا ہے وَلَا يَسْتَا خِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ وہ آگے کرتے ہیں نہ وہ پیچھے کرتے ہیں اور اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہیں جب حکم دے دیا گیا کہ اس روح کو نکالنا ہے تو ملک الموت جیسے بھی نکالیں وہ جتنی بھی چپکے نکالنا ضرور ہے حدیث بتاتی ہے کہ پھر اس روح کو وہ فرشتے ڈوب کے نکالتے ہیں اور کیسے نکالتے ہیں جیسے گیلی روحی جو ہے وہ خاردار جھاڑیوں سے تھورنی بوشز کے ساتھ وہ چپک جاتی ہے تو وہ ایسے گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فرشتوں کا گروہ جن کے ہاتھ میں وہ گندہ بدبوتار ٹاٹھ ہیں اس میں اس روح کو دبوچ لیا جاتا ہے تو یہ وہ موقع ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہے کہ وہ کافر جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے اب ان کے ظلم کی قیفیت دورائیں کیا تھی اللہ کے حقامات کو مانتے نہیں تھے جب اللہ کے کلام کی حقیقت پوچھی جاتی تھی تو اس کی تنقید کرتے تھے اس کا اعتراض کرتے تھے اس کو پرانے زمانے کی رودات کہتے تھے دین کی تعلیمات کو اولڈ فیشنڈ اور اپسلیٹ قرار دیتے تھے خود بھی گمراہ ہوتے تھے لوگوں کو بھی بدگمان کرتے تھے تو ان کی موت کا وقت یہ ہے کہ جب ملائکہ آتے ہیں یہ سارا نظارہ آپ کو حدیث نے بتا دیا تو وہ فوراں سرنڈر کر دیتے ہیں نا 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 ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے فرشتے کیا کریں گے وہ کہیں گے گھر کیسے نہیں رہتے اللہ تو تمہارے کردوتوں سے خوب واقف تھا بلکل وہ نظارہ ہے نا کہ جب ایک عادی مجرم جرم کر رہا ہے اور اگدم سے پکڑا جائے تو وہ ڈگیں ڈال دیتا ہے یا ایک شیطان بچہ ہی ایک شیطان بچہ پوری شیطانی کر رہا ہوتا ہے اوپر سے اممہ آ جاتی اممہ میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا تو یہ بلکل وہی کیفیت فوراں اپنے کام کا انکار کر دیں گے ویسے بھی یہ کون تھے یہ دنیا میں جھوٹے تھے اللہ کے حق کو مانتے نہیں تھے اللہ کے سچائی کو مانتے نہیں تھے آتی جھوٹے تھے ان کا خیال خیال ہوگا ان کا خیال ہوگا کہ جب فرشتے آئے ہیں تو بھی جھوٹ بلکے جھوٹ بولکے بچ جائیں گے ایک اور بات پھر یاد رکھئے حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے جس طرح تم زندہ رہو کے اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی جو سرگرمیاں جو بیہیوئر جو ایکٹیوٹیز جو رویہ تمہارے دنیا کی زندگی میں ہے نا بس انہی کسی ایک حالت میں تمہیں موت آ جائے گی اور اس سے زیادہ حیبتناک حصہ اس سے اگلا ہے حدیث کا کما تحیونہ تبعصون جس طرح تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے جس طرح تم دنیا کی زندگی میں رہو گے ویسے ہی تمہیں موت آنی ہے اور جیسے تمہیں موت آئے گی ویسے تم اللہ کے حضور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے بتائیں سمجھ آئی حدیث جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی کیا خیال ہے ہلکی سی عقل رکھنے والا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے نا کہ موت ہمیں ہماری حالتوں ہی کے مطابق آئے گی ایک شخص ہے جو آدھی جھوٹا ہے شرابی ہے نشئی ہے لڑاکہ ہے بدزبان ہے ناشتا ہے گاتا ہے سارا وقت ناش گانے کی محفل کیا امکان ہے سٹیٹسٹکس کیا بتاتے ہیں پروبیبلیٹی کیا بتاتے ہیں جاتے ہوئے دن کا آدھا حصہ وہ اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے ایٹی پرسنٹ ٹائم نافرمانی میں گزارتا ہے ایٹی پرسنٹ چانسز کیا ہیں سٹیٹسٹکس لاف پروبیبلیٹی بڑی آسانی سے بتاتا ہے امکان یہ ہے کہ نافرمانی کی حالت میں آئے گی بیس فیصد چانس ہے کہ نافرمان برداری کی حالت میں آئے گی اور اسی فیصد چانس ہے کہ نافرمان برداری کی حالت میں آئے گی لیکن اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نافرمانی کرتے ہو تو کوئی وہ بیس فیصد والا امکان نکال دو نافرمانی کرتے ہو تو موت نافرمانی میں ہی آئے گی کسی ایک نافرمانی کی ہاتھ میں موت آ جائے گی یہ وہی موت ہے جب نافرمانی کی حالت میں فرشتیں آئیں گے کیا کر رہے تھے شراب پی رہے تھے کیا کر رہے تھے زنا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے ناج کا نا سن رہے تھے نہیں نہیں میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا کہا رہے کیسے نہیں رہے تھے اللہ تو سب دیکھ رہا تھا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نافرمانی اور سرکشیوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ موت کا وقت یاد رکھنے کی توفیق اتا فرما اور پھر حدیث کا دوسرا حصہ ذرا اور ٹٹو لیجئے جیسے موت آئے گی ویسے ہی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور زندہ کر کے کس کے سامنے پیش کیے جانا ہے اللہ کے سامنے تو جیسے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں ویسے ہی آج اپنے روئیے کر لیجئے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کس روئیے میں کس حالت میں فرما برداری کی حالت میں اطاعت گزاری کی حالت میں یا سرقشی کی حالت میں اللہ حکم الحاکمین سے میری اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ ملیں تو فرما برداری کی حالت میں ملیں ملیں تو رب رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہمارے روئیوں کو دیکھیں ہم سے مسترائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے روئیے اپنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں اس ملاقات کا یقین اور اس کا احساس اطاف فرما دنیا میں کسی سے ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں اپنے کسی عزیز اپنے کسی شادی کسی بیان پر جانے سے پہلے کتنے تیار ہوتے ہیں اور غصہ شصہ سارا تھوک کے اپنا ایکسپریشن ٹھیک کر کے اچھے میٹھے بھولے بھالے سے بن کے ملتے ہیں نا لوگوں سے اللہ ساری دنیا کے مالک سے کیسے ملنا چاہتے ہیں یاد رکھے گا جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی ملاقات پہ بھی جھوٹا ہوگا جو یہاں پہ تقبر کرتے ہیں وہ وہاں جا کے بھی تقبر کرے گا جو یہاں پہ زید ڈھٹائی بحث تقرار کرتا ہے قرآن کے حکم سن کے وہاں پہ بھی بحث تقرار کرے گا اللہم اللہ تجلنا منہم اللہ ہمیں ایسا بنا دے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اس ملاقات کے دن ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم پر ایسا رنگ تاری کرتے کہ بس تو اس دن ہمارا رنگ دیکھ کے ہم سے راضی ہو جائے اچھا جناب یہ تو سرنڈر کریں گے یہ تو صاف انکار کریں گے گناہ کی حالت میں موت آئے گی نہ فرمانی کی حالت میں آئے گے فرشتے دیکھیں گے کیا کر رہے ہو ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے فرشتے جواب دیں گے کارے کیسے نہیں رہے تھے اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب پاکفتہ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گز جاؤ وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا برا ٹھکانا خیم متقبروں کا یہ متقبر کیسے تھے میں نے آپ کو کل تقبر کی ڈیفینیشن بتائی تھی غمت الناس و بطر الحق اللہ کے حق احکامات کا انکار کرنا تقبر ہے یہ قرآن اور اللہ کے کلام کا انکار کر کے تقبر کرتے تھے ایک تو آیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ تقبر کرنے والوں کا انجام جہنم ہے اللہ ہمیں دنوں کو تقبر سے صاف کرنے اور اپنے رویوں کو تقبر سے صاف کرنے کی تنفیق کتاب کرمائے اچھا اس آیت کو ہائلائٹ کر لیجئے یہ آیت قرآن میں ان آیات میں سے ہے جو قبر کے عذاب کا جواز فراہم کر رہی ہے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں کیا سارے قرآن میں قبر کے عذاب کی رودان نہیں سنائی گئی حشر کی روداد ہے قیامت کی روداد ہے جنت اور جہنم کے نظارے کھول کے دکھائے سمجھائے یاد کرائے وان کیا گیا ہے یا حرص دلایا گیا ہے سب کچھ موجود ہے لیکن قبر کے لیے صرف عالم برزخ کے الفاظ ہیں یا اس آیت یا اس سے ملتی جلتی کچھ اور آیات کے ذریعے انڈائریکلی اس کی طرف نشان تہی کی گئی ہے جب ہم حدیث کو ملا کے اس آیت کے ساتھ پڑھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ موت کے وقت پرشتے آئیں گے اس کو جھڑکیں گے اس کو ڈانٹیں گے اور پھر ڈانٹنے کے بعد کہیں گے فدخلو اب بابا جہنم جہنم میں داخل ہو جاؤ یہ کیسے ہوگا کیا موت کے وقت اس کا حساب کتاب ہو گیا جنت اور جہنم کا فیصلہ تو حساب کتاب کے بعد ہے سزا اور جزا کا فیصلہ تو قیامت کے دن عمال کے طلنے اور نپنے کے بعد ہے یہاں پر ابھی حشر بھرپا نہیں ہوا صرف ایک فرد کی موت آئی فرشتے ملک الموت آیا اور فرشتوں نے کہہ دیا جا جہنم میں داخل ہو جا ابھی حشر تو بھرپا نہیں ہوا ابھی قیامت تو نہیں آئی اللہ نے عرش عرش الہی کے اوپر مزان عدل کو تو بھرپا نہیں کیا عمال نامہ کھول کے طلع نہیں سزا جزا کیسے جنت جہنم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کی قبر کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے موت کے بعد جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ تو یہ قبر کے عذاب کا جواز ہے جب ابھی حشر خساب عمال نامے کا معاملہ نقی ہوا تب جب جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہ قبر کے عذاب کے شکل میں جہنم کے گڑے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے حدیث میں تو پورا نظارہ قبر کا موجود ہے منکر نکیر عذاب کے فرشتے قبر کے گرز قبر کے سامپوں قبر کے بچھوں سب رودادیں موجود ہیں یہاں تک کہ منکر اور نکیر کی آنکھیں ان کے دانت ان کے کان ان کی آواز تک کی قیفیت پتہ ہے حدیث میں سب کچھ موجود ہیں لیکن قرآن میں موجود نہیں تو لہٰذا یہ آیت انٹ ڈائریکلی جواز مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت جواز فراہم کرتی ہے قبر کے عذاب کا اسے سے ملتی جلتی سورہ مومن کی آیت نمبر فورٹی فائیو اور فورٹی فور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے فیرون کا تذکرہ کیا کہ جب فیرون غرق ہونے لگا تھا تو پھر اس وقت اس نے کہا کہ میں اب اللہ پر ایمان لائے ہوں اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ اب ایمان لائے ہو تو اس نے کہا گیا تھا کہ اس کو سخت عذاب میں داخل کر دو اس کو صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو اس سے شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا کوئی سورہ مومن کی اس آیت سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ فیرون اور فیرون کے ساتھیوں کا حساب کتاب نہیں ہوا تھا عمال لامن نہیں تلیتے لیکن ان کو ان کو عذاب کا تذکرہ اور صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جانے کا تذکرہ اور پھر قیامت کے دن ان سے زیادہ شدید عذاب کی طرف پھیلے جانے کا تذکرہ یہ سب عذاب قبر کا جواز ہے یہ عذاب قبر کا جواز ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہنم کا حقیقی عذاب بہرکیف قبر کے عذاب سے ہلکا ہوگا قبر کے عذاب سے زیادہ ہوگا قبر کا عذاب جہنم کے عذاب سے ہلکا ہوگا اور اسی قرآن کی آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قبر کے اندر لوگوں کو صبح و شام جنت یا جہنم کا نظارہ بھی کرایا جائے اور یہ حدیث بھی بتاتی ہے قرآن کی آیت اس کی تصدیق کرتی ہے تو یہ کچھ آیات ہیں میں آپ کو یہ صرف اس لیے بتا رہی ہوں ظاہر ہے ہم تو حدیث کو پڑھتے ہیں حدیث کو سمجھتے ہیں مانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بغیر مکمل نہیں لیکن کچھ لوگ آپ جب قرآن پڑھائیں گے اور دورہ قرآن کروائیں گے یا کچھ لوگ تو آپ سے یہ باتیں پوچھی جائیں گی کہتے ہیں قرآن میں تو جنت کا ابھی کلی یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں تیسویں سپارہ پڑھا رہی تھی ہماری ایک سٹوڈنٹ یہاں پہ کلاس لیتی ہیں تو انہیں مجھے تذکرہ کیا کہ میں ظاہر ہے تیسویں سپارے میں تو قبر کے عذاب کا تذکرہ بھی آتا ہے وہ سارے تذکرے آتے ہیں سفر عدم ساری روداد آتی ہے تو کہتی ہیں کہ میں سفر عدم میں جنت قبر کا جب تذکرہ کر رہی تھی تو ایک خاتون کھڑی ہو گیا اور انہوں نے کہا آپ کونسی قبر کی بات کر رہی ہیں قبر کا تذکرہ تو کوئی قرآن میں ہے ہی نہیں اور قبر کے تذکرے کی کوئی بات اور قبر کے عذاب کی کوئی روداد جو ہے وہ قرآن میں ہے نہیں آپ تہاں کی بات کر رہی ہیں تو پھر وہ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں تھی کہ مجھے بتائیں کہ ہم ان کو کیسے کنونس کریں اور کیسے قائل کریں تو صرف بات یہ ہے کہ قرآن میں باقیتاً تذکرہ موجود نہیں ہے لیکن قرآن میں یہ آیات انڈریکلی قبر کی طرف نشان تکھی کرتی ہے اور حدیث جو ہے وہ اس کی پوری وضاحت سے رودات بیان کرتی ہے اللہم آینی یل غمرات الموت وسقرات الموت اللہم آنس وحشتی قبری اور اگر قبر کے عذاب کا تذکرہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آنس وحشتی قبری کی دعا مجھے اور آپ کو نہ سکھائی ہوتی اللہ ہمیں یہ دعائیں سیکھنے قصرے سے ان کو پڑھنے اور ربنا وقن عذاب القبری کی دعائیں کر کے اس عذاب سے نجات پانے والا خوش نصیب بنا دے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن میں اللہ کے کلام کا طریقہ ہے کہ جب کہیں بھی جہنم کا تذکرہ یا سزا کا تذکرہ ہے تو جنت کی جزا اور آسانی کا تذکرہ ساتھ ہی آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اب یہاں پر جب اپنے نافرمانوں اور قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن سے لوگوں کو روکنے والوں کی چال کا انجام اور چال چلنے والوں کا انجام موت اور قیامت کے وقت بتایا تو اس کے برخلاف دوسرے لوگوں کا تذکرہ بھی آئے گا یہ لوگ اللہ کے نام سے قڑی قڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا اٹھائے گا کیوں نہیں یہ تو وعدہ ہے جیسے اللہ نے پورا کرنا ہے اور اس نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا بگر اکثر لوگ جانتے نہیں اور ایسا اس لیے بھی ہونا ضروری ہے کیا یعنی قیامت کا آنا اور زندگی بعد موت میں لوگوں کو اٹھائے جانا یہ اس لیے بھی ضروری ہے پہلے اللہ نے بتایا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور دوسرا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے یہاں پر قیامت کو قیامت کا انکار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرنے کی وجوہات بتا رہے ہیں سب سے پہلی وجہ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت میں دنگوں کو زندہ دوبارہ کروں گا تو اللہ کے وعدے سے ومن اوف بعہدہ من اللہ اللہ کے وعدے سے سچا اور وعدہ کس کا ہے تو جس بکوز اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا لہٰذا اس لئے قیامت ضرور آئے گی دوسری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کو اس لئے بھی برپا کرے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آئے گی اور لوگ کچھ کہتے ہیں کہ آئے گی کچھ کہتے ہیں نہیں آئے گی تو اللہ قیامت کو اس لئے برپا کرے گا کہ حق اور باطل کیا جو اختلاف ہے لوگوں کے یہ جو ڈیفرنس آف اپینین اور دو رائے ہیں اس کے درمیان اللہ فیصلہ کروانا چاہتا ہے قیامت کو برپا کر کے جو ڈیفرنس آف اپینین اور جو اختلاف رائے ہیں اس کے حق کو اللہ واضح کرنا چاہتا ہے اور سب سے بڑی وجہ قیامت کے برپا ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو جنت کا تذکرہ ہمیشہ ساتھ آتا ہے سزا کے ساتھ اچھی جزا کا تذکرہ ہمیشہ آتا ہے تو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اپنے نافرمانوں کا تذکرہ قرآن اور اللہ کے حقامات کے خلاف چالے چلنے والوں کا تذکرہ کہ ان کی چالوں کے ساتھ کیا ہوگا ان کی موت کے وقت پر کیا ہوگا ان کے ہاں قیامت کے ہاں کیا ہوگا تو اس کے ساتھ اللہ کے فرما برداروں اور متقیوں کو اور قرآن کو ماننے والے اور قرآن کو لوگوں تک پہنچانے والوں کا انجام کیا ہوگا دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے نازل کی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز کس گروہ کا انجام پہلے بتایا گیا تھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام کیا تو وہ کیا کہتے ہیں پشتے قوموں کا تذکرہ یعنی قرآن کی تنقید کرتے ہیں یہ دوسرا گروہ کون سا ہے جب ان سے اللہ کے کلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کلام کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں بہترین چیز ہے خیر اس طرح نیکوکاروں نیکوکار لوگوں کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے ان کے لئے کیا تھا ان کے لئے ان کی چالوں کا خاتمہ ان کے لئے دنیا میں بھلائی ہے آخر کا گھر تو ضرور ان کے حق میں ہے بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کے لئے دائمی قیام کی جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں کچھ ساب ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو ان متقیوں کو جن کی روحیں جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے عامال کے پتلے بالکل اس کے کانٹری نیکوکاروں کا انجام بتایا جا رہا ہے وہ نیکوکار جو قرآن کو بہترین کلام سمجھتے تھے وہ جو خود بھی قرآن کو مانتے اور لوگوں میں بھی اس کا پرچار اور تبلیغ اور دعوت کرتے تھے ان کی موت کا وقت آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی اس آیت کے حوالے سے کیسے فرشتے آئیں گے ملک الموت کے ساتھ آنے والے انتہائی خوبصورت چہروں والے سفید لباسوں والے خوشبودار رشم کا رمال لے کر آنے والے اور ملک الموت ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب ایسے شخص کی ملاقات کیلئے ملک الموت حاضر ہوگا اور اس روح سے مخاطب ہو کر پکارے گا کہ نکل تو اپنی رب کی رضا کیلئے تو حدیث بتاتی ہے کہ پھر یہ نیکوکار کی روح کیسے نکلے گی اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دینا اللہ موت کی بہوشیوں میں ہمارا ساتھی بن جانا اللہ موت کے وقت تک ہمیں قلمہ طیبہ پر استقامت اور اس کو زبان پر جاری کرنے والا خوش نصیب بنا دینا یہ موت کا وقت ہوگا تو پھر کیسے روح نکلے گی جیسے خوشبو کی بوتل میں سے خوشبو نکلتی ہے اور پھر ملک الموت کے ساتھ وہ فرشتے جو آئیں ہوں گے وہ اس ریشمی سے ریشمی سے نرم و گداز خوشبو میں بسے و رومال میں لے کر اس کو عزت کے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں گی گناہگار کی روح کانتی سجین میں اور نیکوکار کی روح کانتی الیہین میں گناہگار کو کبر میں منکر نکیر نے سوال پوچھے تھے ناکام ہوا تھا کہہ دیا گیا تھا اس کی جہنم کا لباس جہنم کی کھڑکی جہنم کا گڑا بنا دو اس کو جب سوال کریں گے منکر اور نکیر تو یہ کیا کہے گا اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کون سا تھا تو کیا کہے گا میرا رب اللہ تھا جس نے اللہ کو مان کے اللہ کیی ماننی ہوگی میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاننے کے بعد ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں رائچ کیا ہوگا میرا دین دین اسلام تھا ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب منکر اور نکیر یہ تین سوال پوچھیں گے اور وہ خوش قسمت قبر والا تینوں سوالوں کے جواب درست دے گا تو وہ اس سے کہیں کہ تجھے ان سوالوں کا جواب کہاں سے ملا تُنہیں ان سوالوں کا جواب کہاں سے سیکھا تو وہ کہے گا میرے پاس اللہ کی ایک کتاب تھی میرے پاس اللہ کی ایک کتاب تھی اس نے مجھے یہ سکھایا اور اس نے مجھے یہ بتایا تھا تو قبر کے سوالوں کے تینوں جوابوں کی کامیابی کس کو نصیب ہوگی جو اس قرآن سے جڑتا تھا اس کو سیکھتا تھا اس کو مانتا تھا اس پر عمل کرتا تھا اس کے ذابطوں کو اپنا ذابطہ بناتا تھا اسی کے زبان پر سوالوں کے جواب بھی آئیں گے اور جب تستیق پوچھی جائے گی تو علم کا ذریعہ اور کامیابی کا ذریعہ بھی قرآن ہی قرار پائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو فرشتے کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ ابھی حساب نہیں ہوا ابھی کتاب نہیں ہوا ابھی عمل نہیں تلے سزا جزا کا فیستہ نہیں ہوا لیکن اس کو جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کچھ کچھ نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے روزت الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ بناتی جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ان باغوں کا حریص بنا دے یارحم الراحمین ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے اللہ ہمارے فوج شدگان کی قبریں بھی اور اللہ جب ہم جائیں تو ہماری قبریں بھی اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائیں ان کو کشادہ کر دینا ان کو منور کر دینا ان کو دنیا کے باغوں سے زیادہ بڑھ کے مؤتر کر دینا اللہ ان باغوں میں جنت کی کھڑکیاں کھول کے ہمیں اور ہمارے فوج شدگان کو جنتوں کے نظارے دکھا دینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا کیا ملائکہ یہاں پہنچے یہ کیا کہا جا رہا ہے اللہ نے نیکوکار کے وقت گناہگار کے وقت ملائکہ کا آنا اور مقالمہ اور اس کے بعد کا انجام سنا کے کہہ دیا میں نے تمہیں آنکھوں سے دونوں کا نظارہ دکھاتو دیا اب اس کے بعد کسی اس کا انظار کر رہے ہو اب اطاعت کر کیوں نہیں لیتے قرآن کو تھام کیوں نہیں لیتے اس پر عمل کر کے انہیں لیتے what are you waiting for کیا تم اس بات کا انظار کر دو کہ فرشتے ہی آئیں فرشتے ہی آئیں یا اللہ کا فیصلہ ہو جائے اس طرح کی جھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان کا اپنے پر ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے پر کیا ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہ اسی چیز پر وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے مشرقین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باب دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے مشرقین کا ایک جملہ ان کے اصل میں ذینی سانچے اور ان کے رویے کو ظاہر کر رہے مشرقین کا یہ کہنا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم حرام کاموں کو حلال کرتے اور نہ ہم شرق کرتے کوئی مشرقین اپنے حرام کاموں اور اپنے شرق کا الزام کس پر ڈال رہے ہیں اللہ کے چاہنے پر یہ مشرقین کا رویہ کس کے ساتھ ملتا چلتا ہے وہی جو سورہ حراف میں شیطان نے کہا تھا بِمَا غَوَيْتَنِ اللہ میرا تو کوئی قصور نہیں میرا تو کوئی گناہ نہیں تو نے بنایا آدم علیہ السلام کو مجھے سجدے کا حکم دیا نہ تو آدم کو بناتا نہ تو مجھے سجدے کا حکم دیتا یہ تو اللہ تو نہیں مجھے گمراہ کیا تھا اللہ نے گمراہ کیا تھا شیطان کو اللہ نے تو کہا تھا سجدہ کر اللہ نے تو کہا تھا میرا حکم مان اس نے مانا اپنی مرضی سے نہیں تھا اپنے تکبر سے نہیں مانا تھا اپنی دھوس میں آکے نہیں مانا تھا اور شیطان نے اپنی مرضی سے انکار کیا تھا لیکن پورے کا پورا معاملہ کس پر ڈال دیا اللہ پر تو یہ خود نہ کرنا اور اپنی کمی اپنی کتاہی اپنی خطا کا پورے کا پورا الزام اللہ پر ڈال دینا یہ کس کا رویہ ہے یہ شیطان کا رویہ ہے یہ مشکین مکہ کا رویہ ہے آج بھی بسوقات اپنے ایسے جملے سنے ہوں گے بسوقات لوگ کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہوگی تو میں بھی قرآن پڑھنے لگوں گی اللہ کی مرضی نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد یسرنا القرآن فحلم مدقر ہم نے تو قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے ہے کوئی سے نصیحت اور یاد دہانی قبول کرنے والا پھر بسوقات لوگ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا تو میں بھی پردہ کرنے لگوں گی اللہ کا حکم نہیں آیا سورہ عراف میں لباس و تقوی کا حکم سورہ نور سورہ حضاب بھرا پڑا ہے اللہ کے حقامات سے یدین علیہن من جلابی بہن کیا اللہ کا حکم نہیں اس کے بعد حکم کیا مجھے ایک اللہ کی طرف سے خط آئے گا ارسال کردہ اور اللہ کی سٹیمپ لگی ہوگی تو وہ میرے لئے اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کا حکم کیسا اللہ کا حکم تو موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ اللہ کی مرضی ہوگی تو میں بھی پانچ وقت کی نمازی بن جاؤں گی اللہ کی مرضی نہیں ہوئی ابھی قرآن بھرا پڑا ہے ساتھ سو دفع کی مسلطہ کی مسلطہ کی مسلطہ ورکعو مر راکعین حافظو علیہ السلوات کب ہوگی مرضی اللہ کی اللہ کی مرضی بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے اللہ چاہتا بھی ہے انسان چاہتا نہیں انسان کی مرضی نہیں ہوتی اور انسان حکم کو ماننا نہیں چاہتا رویہ اپنا غلط اور اللہ کے حضور یہ کام ڈال دیا جاتا ہے اللہ زد ڈھٹائی سرکشی انانیت سے بچ کر فرما برداری کی توفیق اطاف فرما ایسے بہانے ان سے پہلے بھی لوگ بناتے رہیں تو کیا رسولوں پر صاحب صاحب بات پہنچا دینے کے سوا کسی اور بات کی پہ ذمہ داری ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس کے ذریعے سے صاحب کو خبردار کر دیا اللہ کی بندگی کرو تاغوت کی بندگی سے بچو تاغوت کس کو کہتے ہیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں تاغوت کا روٹ ورڈ تو غین یا تاغی کہتے ہیں سرکشی کو تاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو اللہ کی سرکشی کی طرف مائل کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے یا قائل کرتا ہے ہر وہ طاقت تاغوت مثلا کبھی انسان کا اپنا نفس تاغوت بن جاتا ہے کبھی انسان کی اپنی آرزویں اپنی خواہشیں اپنی تمنایں تاغوت بن جاتی ہیں کبھی گھرانہ گھر والے اہل خانہ تاغوتی کردار ادا کرتے ہیں کبھی برادری کبھی معاشرہ تاغوت بن جاتا ہے اور کبھی قوم کے قوانین یا سردار یا حاکم تاغوت بن جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا بندگی اطاعت اللہ کی کرو تاغوتی طاقتوں کی بندگی نہ کرو یہ یاد رکھئے گا اللہ کی بندگی کے لیے تاغوت کا انکار اور کفر لازم ہے دونوں کی بندگی پیرلل اور کوئگزسٹ نہیں کر سکتی تاغوت کی فرما برداری ہوگی تو رحمان کی نہ فرما برداری ہوگی رحمان کی نہ فرما برداری کرنی ہے تو تاغوت کا انکار لازم ہوگا اللہ سارے تاغوتی کلادوں کو ہمیں اپنی گردن سے اتارنے کی توفیق اتا فرما اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر زلالت مسلط ہوگئی پھر ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی غریص ہو جاؤ مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اسی طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہدایت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس جسے اللہ بھٹکا دے اسے بڑے سے بڑا نیکوکار اسے بڑے سے بڑا نبی ولی اللہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایت نہیں دے سکتے کیا کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں میرے اور آپ کے ذمہ ہدایت کا کام نہیں میرے اور آپ کے ذمہ صرف دعوت تعلیم اور تدریز کا کام ہے نبیوں کو بھی صرف یہ ذمہ دیا گیا تھا تم پہنچا دو تمہارا وما علینا اللہ بلاغ المبین تو یہ سننے کے بعد کیا تصور ملتا ہے کہ جب ہمارے بتانے کے بعد لوگ مانے نہ عمل نہ کریں تو کیا کرنا ہے ان کے اوپر داروغہ بنا کر ان کو ڈنڈے مار کے ان کو جبر کر کے منانا انسان اور دائی کا طریقہ نہیں ہے صرف پہنچانا ایک دائی کے ذمہ ہیں انبیاء کی نیابت اور انبیاء کی جانشینی کے طور پر میرے اور آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینے کا کام ہے ہدایت دینا رب کا کام ہے وہ خود جانتا ہے کون ہدایت کا طالب ہے کون ہدایت مانگتا ہے کون ہدایت کے لئے تڑپتا اور نکلتا ہے وہ جس کو دے گا وہ بغیر دعوت کے بھی دے دے گا وہ دل اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسری بات یہ کہ ہدایت پھر کس سے مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے کیونکہ ہدایت دیتا رب ہے اس لئے کسر سے اس سے ہدایت کی دعا بھی مانگنی ہے اور پھر یاد رکھئے گا اگر آپ دیکھیں تو حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کتنے بھی حریص ہونا آپ ہدایت نہیں دے سکتے حضرت ابو طالب کی وفات کا موقع ذرا دہرہ لیجئے حضرت ابو طالب بستر مرگ پر ہیں اور بالکل قریب المرگ ہیں اتنا شفیق اتنا ٹوٹ کے محبت کرنے والا بھتیجہ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما ہے بار بار درخواست کر رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے وہ چچا جس نے محبت بھی کی تھی جس نے احسان بھی کیا تھا جس نے شفقت بھی کی تھی جس نے یتیم میں پالا بھی تھا جس نے کفالت بھی کی تھی جس نے حفاظت بھی کی تھی سب کچھ کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقہ دینت کو پہچانتے بھی تھے لیکن صرف صرف اپنی اپنی جو برادری اور اپنی قبیلہ پروری کی وجہ سے اسبیت کے ساتھ اس اپنے دین پر جمع رہتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تھے تو حضرت ابو طالب کو حضرت علی کا ایمان پسند آتا تھا حضرت علی کا ایمان پسند آتا تھا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی دور میں تو نماز چھپ چھپا کے پڑھتے تھے صرف دو نمازیں تھی نا ایک صبح کی نماز اور ایک رات کی نماز تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہ دونوں اور چھپ کے نماز پڑھتے تھے حضرت ابو طالب نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ خطالہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں چھپ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے حضرت علی کو تاقید کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر جمع رہنا اور ان کے ساتھ نماز میں جڑے رہنا وہ والے جو اپنے بیٹے کے لیے ان چیزوں کو پسند کر رہے تھے صرف وہ ایک قبیلہ پروری اور ایک اسبیت تھی جو ایمان میں رکاوٹ بن گئی لیکن ایسے شخص کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید اور لگاتار مخلصانہ دعوت ایمان کا ذریعہ نہیں بنی تھی ایمان اور حدایت اللہ کی ہاتھ میں ہے ایمان اور حدایت کا معاملہ اللہ کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانسا تک کلمے کی تاقید کرتے رہتے لیکن حضرت ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا باوجود ایک محبتی باوجود ایک حقانیت کا احساس تھا اللہ ہمائی تنصرات المستقیم حضرت ابو طالب ہی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس کے تلوے میں جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے جس کے ساتھ اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا بتایا گیا یہ شخص کون یہ حضرت ابو طالب کی حوالے سے بتایا گیا تو لہٰذا حدایت دینا صرف اللہ کے پاس ہے کوئی بڑا سے بڑا عالم کوئی بڑے سے بڑا دائی چاہے وہ کتنا خطیب کیوں نہ ہو وہ کتنا فسیخ البیان کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدایت نہیں دے سکتے تھے اللہ بے اذن اللہ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا اٹھائے گا کیوں نہیں یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے لئے واجب کر لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ کرتے تھے فکر آخرت کی طرف مائل کرتے تھے وَبِلْآخِرَاتِهُمْ يُوْ قِنُونَ کے علاوہ تو ایمان مکمل نہیں ہے نا کیونکہ آخرت پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزف ایمان مفصل کی ایک لازمی کڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے تھے تو کہتے تھے کوئی نہیں آنی قیامت اللہ نے نہیں آنی ہے قیامت کہنے والوں کو قیامت آنی ہے کہ جواز اور دلائل بتائیں وہ لوگ جو کہتے تھے قیامت نہیں آنی ہے اللہ نے فرمایا آئے گی کیوں نہیں یعنی اس کا آنا پر حق ہے اور آئے گی کیوں سب سے پہلی وجہ اللہ نے یہاں بتائی کہ اللہ نے چونکہ اس کو لانے کا وعدہ کیا ہے لہٰذا قیامت ضرور آئے گی اللہ جب وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَوْفَ بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ وعدہ اور کون شخص پورا کر سکتا ہے کون سی ذات ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ نبھانے والی ہے تو جب اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میں قیامت برپا کروں گا میں مردوں کو زندہ کروں گا میں سب کو خاشر کروں گا میں سب کا حساب کتاب لے کے سزا جزا دوں گا جب اللہ نے وعدہ کر دیا پہلی وجہ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ کا بات آئے دوسری وجہ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ انقام اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں دنیا میں رائے فرق ہیں اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں ان کی آرام مختلف ہیں کوئی کہتے ہیں قیامت آنی نہیں کوئی کہتے ہیں دھماکہ ہوگا قیامت ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی کوئی کہتے ہیں دنیا ختم ہی نہیں ہونی ایٹرنٹی کا کانسپٹ ہے چلتی رہے گی مختلف آ رہا ہے مختلف ادیان بھی مختلف طریقے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آج قیامت کے بارے میں ڈیفٹرنٹ رائے ہیں نا لوگوں کی اصل قیامت کو برپا کر کے یہ ڈیفرنس اف اپینین اور کلاشز اور گروہ بندی جو ہے قیامت کے حوالے سے اس کو سیٹل کرنے کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا حق ظاہر کریں گے اور قیامت کیوں آئے گی اصل بات کہ قیامت کیوں آئے گی دنیا کیا ہے دار الامتحان ہے آخرت کیا ہے اس امتحان کے لئے دار الجزا ہے یہ ایک ہے قیامت کی بنیادی وجہ اللہ نے دنیا ابس بیکار نہیں بنائی تھی اللہ نے با مقصد بنائی تھی با مقصد کیا تھا لیابلومکم مئیوکم حسون ہوا میں دیکھوں تمہیں سے اچھے عمل کون کرتا ہے میں تمہیں اچھے عمل کا طریقہ سکھاؤں گا بتاؤں گا سمجھاؤں گا پڑھاؤں گا سناوں گا ان کو سننے پڑھنے سیکھنے سمجھنے کے بعد جو اچھے عمل کرے گا پھر ان کی جزا دینے کے لئے میں قیامت برپا کروں گا جو ان کو سیکھنے سننے سمجھنے پڑھنے جاننے کے بعد ماننے کا انکار کریں گے پھر ان کو سزا دینے اور ان سے انتقام لینے کے لئے میں جہنم برپا کروں گا دنیا دنیا دار الامتحان قیامت دار الجزا اس لیے یہ قیامت کا دن آنا ضروری ہے کہ امتحان گا کا نتیجہ اناؤنس کرنا ہے امتحان گا کے نتیجے کے بدلے ریوارڈ یا سزا کی شکل میں دینے ہیں قیامت اور کیوں آئے گی اللہ عادل ہے عادل کرنا اس کی صفت ہے لازم انداز ہے اور دنیا میں عادل ممکن نہیں حقیقتا دیکھیں ایک شخص بساوقات ایک ظالم دنیا میں اتنا بڑا ظلم کر جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں جو بھی سزا دے دیں اس کی دنیا کی سزا اس کا اس کی سزا کا بدلہ اس کے ظلم کا بدلہ نہیں ہو سکتا مثلا اگر آپ یہی دیکھیں یہ کل دھماکہ ہوا ایک خودکش بمبار نے وہ دھماکہ کیا لیکن کتنے کتنے گھروں کو برباد کر دیا کتنے گھروں کا سکون کتنی آنکھوں کو آپ بیدہ کر دیا کتنے ماں کے بیٹے خلاق ہو گئے کتنے بچوں کے باپ خلاق ہو گئے کتنی بیویاں بے شخر ہو کے جو ہیں وہ بیویاں ہو گئیں اب مجھے بتائیں اس شخص کو اگر وہ بچ جاتا اس کو جتنی بھی سزا دی جائے دنیا میں کیا کیا جا سکتا ہے جتنا بھی تڑپا لیا جائے جتنا بھی سسکا لیا جائے جتنا بھی ظلم اور ٹورچر کر لیا جائے بڑے سے بڑا دنیا کا ٹورچر اس دنیا کی بڑی سے بڑی عذیت اس ظلم کا بدلہ نہیں مل سکتا اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا کے ایسے ظالموں کے لیے وہ ایک ظالم نے حکم دے دیا کہ ہیروشیما اور ناگا ساکھی کی اوپر بم دھماکہ کر دو نیوکلئر بام نسلوں کی نسلیں مجروعوں گئیں تھی نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ پہج پیدا ہوتی تھی مزور پیدا ہوتی تھی کسی کے کان نہیں کسی کی آنکھیں نہیں کسی کی بینائی نہیں کسی کی سماعت نہیں کسی کے ہاتھ پاؤں خراب ڈیفارمڈ پیدا ہوتے تھے کسی ایک فرد واحد کا حکم تھا اور کسی ایک نے وہ گولہ پرسایا تھا اس کو سزا مل سکتی ہے دنیا میں کیا کہ یہ الٹا لڑکا کے پھانسی دے دیں کیا کر دیں اس کو دنیا کی کوئی سزا ایسے ظالموں کے لیے سزا نہیں ہے یہ ہے جہنم کو وہ مظلوم ان کو پوچھے ان کو کتنی ڈھارس ہوتی ہے اس بات سے کہ اس ظالم کو دنیا کی سزا نہیں اس کو جہنم کی سزا میرا بدلہ تلوائے گی پھر کچھ لوگ دنیا میں ایسے ایسے نیکیاں کر جاتے ہیں دنیا میں ایسے ایسے خیر کے کام کر جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا دے سکتے ہیں ان کو ان کو ان کو دنیا بھرگی نعمتیں ان کا ریوارڈ نہیں دے سکتی ہیں تو ایسے کچھ نیکوکاروں کے لیے ایسے کچھ خدمتیں خلق کرنے والوں کے لیے ایسے کچھ اللہ کے سوالے بندوں کے لیے پھر اللہ نے کیا کہا ارے ایسے کام کر دو یہاں دنیا کا ریٹرن تو کوئی ریٹرن ہی نہیں ہے میں تمہیں ویسے ریٹرن دوں گا یہ ہے وہ جنت اور جہنم کو اس لیے قیامت برپا کی کہ کچھ نیکیوں کا اللہ نے ریوارڈ دینا تھا کچھ گناہوں ظالموں کو اللہ نے سزائیں دینی تھی اور عدل کا پیمان نہ کرنا تھا قیامت کو اور کیوں برپا کیا گیا قرآن میں بارہا آئے گا اور انشاءاللہ ہم آخری سے پاروں میں پھر زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن قیامت کو اس لیے بھی برپا کیا گیا کیا جائے گا اللہ نے حق داروں کو ان کا حق دلانا ہے اللہ نے حق داروں کو ان کا حق دلانا ہے جنہوں نے ظلم کیا ان سے لے کے مظلوموں کو حق دلانے کے لیے اللہ نے قیامت برپا کرنی ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہیں پتا ہے میری عمت کا مسکین کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے سوال کرنا آپ کی تعلیم کا انداز تھا میری عمت کا مسکین کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا وہ شخص جس نے بہت سی نیکیاں کیوں گی بہت سی نیکیاں بہت سی عبادات بہت کچھ کیا ہوگا لیکن پھر قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس نے اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کی حب تلفی کی ہوگی کسی کے ساتھ بد اخلاقی اور بد زبانی کی ہوگی کسی کی غیبہ چگلی ہاں ایسے معاملات کیے ہوں گے پھر اس کا کیا ہوگا پہلے تو اس کی ساری نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں ڈالی جائیں گے اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ظالم کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے کیا ہوگا اتنی نیکیاں لانے کے باوجود قیامت کے دن اس کے پلڑے میں اس کے مظلوموں کے گناہ بھد لیے جائیں یہ ہوگا ا flipped کا مذکین ساری نیکیاں عبادتیں لانے کے باوجود اس دن خالی خاتھ ہوگا اس کے پاس نیکیوں کا کوئی مال اور کوئی سرمایہ نہیں ہوگا اللہ ہمیں ظلم سے بچنے زیادتی سے بچنے حق تلفی سے بچنے بد اخلاقی بد زبانی زبان ترازی سے بچنے اللہ نفس کی حفاظت کرنے اور زبان کو لگام دینے کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان تمام چیزوں کی وجہ سے قیامت کو برپا کیا حق داروں کو حق دینا ہے لوگوں کو حق اور باطل کھول کے سامنے دکھانا ہے اللہ نے نیکیوں کا عجر دینے کیلئے گناہوں کو سزا دینے کیلئے اور لوگوں کے اختلافات کو ثابت کرنے کیلئے اور اپنے وعدے کو سچا کرنے کیلئے قیامت کا دن برپا کرنا ہے اللہ اللہ ہمیں آخرت پر یقین اتا فرما اور صرف یقین نہیں اس پر یقین کے بعد اس کی تیاری کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ فکر آخرت اتا فرما رہا اس کا امکان اچھا قیامت کے بارے میں تو اللہ نے یہ بتایا کہ آنی آنی ہے کیوں آنی ہے اس کی دو وجوہات بتائیں باقی ہم نے کی ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام کرنا اللہ کے لئے مشکل ہے بس اوقات لوگوں کو لگتا ہے اتی بڑی کائنات ختم یہ کیسے ختم ہوگی اگر سے آنن فانن اور پھر اس کو پھر سے ری فیبریکیٹ کرنا اور ساری چیزیں پر اللہ نے کہا یہ امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لئے کچھ زیادہ نہیں کرنا ہوتا ہے صرف کہنا ہوتا ہے اگر تمہارا خیال ہے نا کہ اللہ کے لئے قیامت کو برپا کرنا مشکل ہے پھر اس کو سب کچھ لانا اور سب کچھ واپس زندہ کرنا اللہ کے لئے صرف قلمائ کن ہے جو لوگ ظلم سہنے کے بعد بھی اللہ کی خاطر حجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا حجر تو بہت بڑا ہے کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے سبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے یہ آئے جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں سورہ نحل کا شان نزول پتا چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ظلم کرنے کے بعد ہجرت کر گئے بازے طور پر یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے اور اس سے پہلے ہجرت حبشہ رونما ہوت چکی ہے مسلمانوں کا ایک گروہ مکہ کی بستی چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ جا چکا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گروہ کی تعریف فرما رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مسلمانوں کو مکہ کے درمیانے دور میں بہت زیادہ ستائے اور مارا پیٹا جا رہا تھا اور ان کا ایمان خطرے میں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر حبشہ کی نشاندہی فرمائی تھی کہ وہ حبشہ ایک قریب کا علاقہ ہے وہاں پر اسے کا ایک قسائی وہ کمران ہے اور وہ عادل ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ عدل کر کے تمہیں وہاں رہنے دے گا تم ہجرت کر جاؤ تو پہلے ایک جماعت نے ہجرت کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی بھی حضرت عثمان کی مہیت میں تھی اور حضرت جعفر بن ابو طالب بھی تھے اور پھر اس کے بعد ایک دوسری جماعت نے اس سے زیادہ قصیر جماعت نے ہجرت کی تھی تو لہٰذا اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ سورہ نحل مکہ کے آخری دور میں ناصل ہوئی ہے کیونکہ اس وقت تک ہجرت خبشہ ہو چکی تھی اور ابھی مدینہ کی ہجرت آنے والی تھی تو گویا ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے اس کی شان نزول پتا چلتا ہے سورت کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے جب کبھی بھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے ہیں یہ بار بار قرآن میں تذکر آیا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا عقیدہ رسالت صحیح طریقے سے عقیدہ رسالت کا ایک لازم جوز یہ ہے کہ نبیوں کو نبیوں کو بشر مانا جائے ایک آدمی مانا جائے جسمانی لحاظ سے اللہ نے ان کو برطری دی وحی کے حوالے سے جن کی طرف ہم اپنے پیغاماتیں وحی کرتے ہیں اہلِ ذکر سے پوشت ہو اگر تم خود نہیں جانتے پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے نبیوں پر بھی ذکر اور آپ پر بھی ذکر لیکن یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ذکر تو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے لیکن اس کی تعلیم اس کی تشریح اور اس کی توضیح آپ کو اس کے نزول کے بعد کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز بھی یہی تھا کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعفیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتابہ والحکمہ ویزکیہم تو یہی آپ کا چار نکاتی طریقہ تھا قرآن جب نازل ہوتا تھا تو آپ تلاوت کرتے تھے پھر اس کو لکھوا دیا جاتا تھا اور جو سنا دیا جاتا تھا جو لکھوا دیا جاتا تھا جو یاد کروا دیا جاتا تھا اس کے بعد آپ اس کی تشریح کرتے تھے اس کی وضاحت کرتے تھے اور اس کو لوگوں میں بیان کر کے سمجھا دیتے تھے یہ قرآن کے اس حکم کے حوالے سے تھا سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن عربوں پہ نازل ہوا وہی مدینہ کی بستی میں عربوں کے درمیان نازل ہوتی تھی عربوں کو جن کو عربی سمجھ میں آتی تھی ان کی مادری زبان تھی وہ عربی کی شائری سے واقف تھے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف ان کو تلاوت کر کے سنانا دینا ان کو کیا کرنا اس کی تشریح کرنا اس کی وضاحت کرنا اس کو ایکسپلین کرنا اس کو کھول کے بیان تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو کھول کے بیان کرنا عربوں کے لیے تلاوت کرنے کے بعد تشریح توضیح اور تعلیم کی ضرورتی مجھے اور آپ کو کیا صرف نازلہ قرآن کی ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان کے لیے قفایت نہیں کرتی تھی جو صاحب زبان تھے اور میری اپنی نازلہ تلاوت میری لیے قفایت کرے گی جو زبان کی ابجت کو نہیں جانتی ایسی آیات پڑھ کے لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ میری یا آپ کی صرف نازلہ قرآن کا پڑھنا صرف عربی میں قرآن کی تلاوت کرنا کافی نہیں ہے صاحب قرآن کو صاحب لسان کو جب قرآن سنایا جاتا تھا تو ان کو کہا گیا تتشریح کریں یہ تشریح یہ تفسیر یہ توضیح میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے ان مکہ والوں سے زیادہ ضروری ہے دوسری بات کیا پتا چلتی ہے اللہ نے کیا کہا تھا قرآن کی آیات کی کیا کرنا تشریح اور توضیح کرنا آپ نے کیسے کی تھی بول کر حدیث مبارکہ کے ذریعے عمل کر کے سنت قائمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی تشریح قرآن کی توضیح کیسے ہوتی ہے سنت اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا impossible ہے اللہ نے ہر شاگرد قرآن کو کیا لازم کر دیا کیونکہ قرآن کی آیات کی تشریح کا حکم ہی حدیث اور سنت کے ذریعے دیا گیا تھا قرآن کے ساتھ جب تک حدیث اور سنت کو ملا کے نہیں پڑھا جائے گا خود کلام والے نے کہہ دیا کہ اس کا فہم تمہیں نصیب نہیں ہوگا قرآن کو ہمیشہ حدیث اور سنت کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور یہ میں اور آپ فردن فردن نہیں کر سکتے ایک فرد کے لیے impossible چیز تو نہیں ہے لیکن انتہائی ناممکن اور انتہائی مشکل اور عمر محال ہے کہ وہ تنہا بیٹھے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے قرآن کی تفسیر بھی پڑھے سہہ ستہ کی ساری حدیثیں بھی اس کے ساتھ related پڑھے اور صیرت صحابہ اور صیرت صحابیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ کے واقعات بھی پڑھے یہ کس سے ہوگا صحابہ قرآن سے علم قرآن سے قرآن کا استاد جس کے پاس حدیث کا علم بھی ہے صیرت کا علم بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم بھی ہے اور اس قرآن کی آیات کا فہم بھی ہے وہ ہی ایک آسان کر کے ساری تشریح اور توضیح کر سکتا ہے انسان خود اس کی تشریح اور توضیح کرنے کے لیے اگر حدیث اور صیرت اور سنت کی کتابیں کھنگالنے لگے تو شاید ایک آیت کی تشریح بھی ایک دن میں ممکن اور پوسیبل آسان اور سخیل نہ ہو جائے اس لیے ذکر کی محفلوں تعلیم اور تبلیغ اور درس کے حلقوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے تاکہ باقاعدہ قرآن اور حدیث اور سنت کا علم رکھنے وانوں سے قرآن سمجھ کے اس کی تشریح اور توضیح سمجھی جائے اور پھر یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کی تشریح اور توضیح حدیث اور سنت سے ہوئی اللہ نے وحی دو شکل میں نازل کی گئی وحی مطلوع جو قرآن کی شکل میں نازل کی گئی اور وحی غیر مطلوع جس کے ذریعے اس کی تشریح کروائی گئی وحی غیر مطلوع ذریعہ بنی غیر مطلوع کس کو کہتے ہیں وہ خفی وحی جس کو میں اور آپ قرآن میں نہیں پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گئی تھی جبرین امین کے ذریعے وہ سورس بنی تھی کس کا جو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی اس کی وحی نازل ہوتی تھی اس کی تشریح کے لیے اس کی توضیح کے لیے وہ خفی وحی مجھ تک اور آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے یعنی حدیث کے ذریعے پہنچائے عمل کر کے یعنی سنت کے ذریعے پہنچائے تو لہٰذا قرآن بھی محفوظ وحی مطلو محفوظ وحی غیر مطلو یا وحی قفی جو کہ اس تشریح کا ذریعہ تھی جو کہ حدیث اور سنت کا ذریعہ تھی وہ بھی محفوظ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث اور سنت کی اہمیت کو سمجھنے اور لوگوں کو ان کے ذریعے اہمیت سمجھانے کی توفیق حتاب فرما دے یہ آیت کو ہائیلائٹ کر لیجئے یہ حدیث اور سنت کی اہمیت وضا کرتی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی غور اور فکر کریں پھر کیا جو لوگ دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بتر سے بتر چالے چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ آج اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا آج بھی حدیث کے علاوہ یا سنت کے خلاف ایک بقاعدہ مہم جاری ہے جسے قرآن کافی تحریک کہا جاتا ہے قرآن کافی تحریک کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے ان کے لئے اس آیت کو کوٹ کر دینا کافی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ صرف میرا کلام نہ کہنا اس کے بعد اس کی تشریح اپنے الفاظ اور اپنی سنت کے ساتھ کرنا اللہ نے ایسے لوگوں کو جو صرف قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی نافرمانی اور اس کی نفی کی طرف جمتے ہیں ان کا انجام بتا دیا کہ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بترین چالیں چل رہے ہیں اس بات سے وہ بالکل بے خواب ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا یا ایسے گوشے پر سے ان پر عذاب لے آئے گا جدہ سے ان کو آنے کا وہم اور گمان بھی نہ ہوگا یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑے گا یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے گا جب انہیں خود آنے والی مسئیبت کا کھٹکا لگا ہوگا کہ اس کے پکر سے بچنے میں چکننے ہوگا اور جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو آجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم کو اور رحیم اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کیوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا جاتا ہے سب کے سب اس طرح اظہارِ عجز کر رہے ہیں زمین اور آسمانوں میں جیس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اللہ رب ہے اللہ حاکم ہے اس حاکم کی حاکمیت اس مالک کی ملوکیت اس خالق کی تخلیق کے اطراف میں اللہ کی ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے اللہ کی ساری مخلوق سجدہ بھی کرتی ہے اللہ کی ساری مخلوق تسبیح بھی کرتی ہے اور اس کا تذکرہ ہاں پیچھے سورہ راگ میں بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ایک دفعہ پھر دور آیا جا رہا ہے کہ یہ سائے جو دائیں بائیں جھکتے ہیں ہاں نا میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ جب سورج تلو ہوتا ہے مشرق سے تلو ہوتا ہے تو سجدے کے سائے کس طرف ہوتے ہیں مغرب کی طرف ہوتے ہیں اور جب سورج زوال پہ آتا ہے تو سائے ختم ہو جاتے ہیں اور جب سورج پھر غروب ہونے لگتا ہے مغرب کی طرف ڈھلنے لگتا ہے تو سائے جو ہیں وہ مشرق کی طرف جاتے ہیں ابتدا میں سائے لمبے پھر سائے چھوٹے تو یہ سائےوں کا کبھی ایک طرف جانا کبھی دوسری طرف جانا کبھی لمبا ہو جانا کبھی چھوٹا ہو جانا یہ کیا ہے اللہ کے حضور ان کی آجزی ہے ان کا رکو ہے ان کا سجود کی کیفیت ہے اللہ کیا سمجھا رہے حضرت انسان تو دیکھ تو صحیح ساری کائنات کی چیزیں کیا ان کے سائے ان کے اکس بھی سجدہ کر رہے ہیں تیرا سائے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو کیا کر سجدوں کی قسرت کر وہی سجدے جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ بن کعب کو فرمایا تھا جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کریں کہ اللہ جنت نے مجھے آپ کی میت دے آپ نے کیا تجویز کی تھی ربیہ سجدوں کی قسرت کے ساتھ میری مدد کرو اللہ ہمیں قسرت سے سجدے کرنے آجزی سے سجدے کرنے اور ان سجدوں کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے یہ سجدہ کس چیز کی تربیت کرتا ہے اللہ کے آنکے جھک جانے کا سر تسلیم خم کرنے کا تکبر نکال کے اللہ کے آنکے آجزی کرنے کا اللہ فرماتا ہے کہ وہ صرف سجدے ہی نہیں کرتے یہ نہیں کہ صرف ظاہری طور پر جھک جھک کے جاتے ہیں وہ ہرگز سرکشی بھی نہیں کرتے یعنی ان کے سجدے ان کی عملی تربیت کر کے ان کو عملی طور پر صرف جسمانی طور پر نہیں عملی طور پر بھی اپنا اپنا سر اللہ کے آگے جھکانے کا حکم کی تربیت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سرکشی بھی نہیں کرتے اپنے رب کے آگے جو ان کے اوپر ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بنا لو تو جہاں دو کا تصور بھی نہیں ہے جو ڈھیل سارے بت مشکین مکہ نے بنا رکھے دیں ان کی نبی اللہ نے فرمایا دو خدا نہ بنا لو بس خدا ایک ہی ہے لہٰذا تم اسی سے ڈرو اسی کا ہے وہ ساپ کچھ زمین و آسمانوں میں اور خالصتاً اس کا دین ساری کائنات میں چل رہے ہیں کیا تم اس کو چھوڑ کے کسی اور کا تقویٰ کروگے جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے نا اللہ کی طرف سے ہیں پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آ جاتا ہے تو جو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک کرو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس کی مہربانی میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی نشکری کرے اچھا مزے کر لو انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہماری دیئے ویرس میں مقرر کرتے ہیں خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں کون بیٹیاں تجویز کرتے تھے مشرقین مکہ مشرقین مکہ بیٹیاں کیسے تجویز کرتے تھے مشرقین مکہ فرشتوں کو جانتے اور پہچانتے تھے کیونکہ ظاہر ہے دین ابراہیم اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے تو دین ابراہیمی کے حامل ہونے کی وجہ سے اللہ اور فرشتوں اور آخرت کا تصور تو ان کے گھاں بدلا ہوا تھا بہت ہی مسخ ہوا تھا لیکن یہ تصور موجود فرشتوں کا تصور ان کے ہاں موجود تھا یہ فرشتوں کو پہچانتے تھے اور ان کے ہاں فرشتے مونس یعنی فیمیل تصور کیے جاتے تھے فرشتوں کو مونس سمجھنے کی وجہ سے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور پھر اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے بعد ان کے دیویاں ان کے بت بنا لیتے تھے جیسے نائلہ کا بوتا صاف کا بوت لات اور منع کے بوت یہ انہیں فرشتوں کے بت بنا لیتے تھے اور پھر فرشتوں کے بت بنانے کے بعد ان کے لیے منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاویں یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو زبا کر کے ان کا خون اور گوشت جو ہے وہ ان کے آستانوں پر ملتے تھے کیوں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ یہ جو دیویاں ہیں یہ خوش ہو جائیں ہماری ان قربانیوں سے ان کو جا جا کے سجدے کرتے تھے ان کے لیے یہ منتیں مرادیں چڑھاویں ڈالتے تھے ان کو رازی کرنے کے لیے اپنے جانوروں کے کان چیر کر ان کو ازاد کر کے پن کر کے چھوڑ دیتے تھے یہ ساری سرگرمیاں اس لیے تھی کہ یہ دیویاں خوش ہوں گی وہ فرشتے خوش ہوں گے اور فرشتے چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور اولاد کی مرضی اور اولاد کی سفارش کو کوئی انکار نہیں کرتا تو یہ مشرقین مکہ کا اللہ تک رسائی کا ایک بڑا آسان سیلف فیبریکیٹیڈ اور سیلف کریئٹیڈ کانسپ تھا کہ جب ہم اللہ کی ان کریئٹیڈ بیٹیوں کو خوش کریں گے تو یہ دو کام کریں گے ایک تو ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں گے اور دوسرا قیامت کے دن ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ سے بچا لیں گے تو یہ دو اغراض اور مقاصد یاد رکھئے گا یہ جتنے بت بنائے جاتے ہیں یہ جتنی آئیڈل ورشپ کی جاتی ہے اس کے پیچھے متحرک یہی جذبہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری دعاؤں کی رسائی کا ذریعہ بنیں گے اور یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن ہماری بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنیں گے تو اس حوالے سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے اللہ نے اس شرکی نفی کی سبحان اللہ اور ان کے لیے جو وہ خود چاہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشکبری کی خبر دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر تو کلونس چاہ جاتی ہے اور وہ خون کا گھونٹ پیکے رہ جاتے ہیں لوگوں سے چھپتا پھرتے ہیں کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو مو دکھائے سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھے یا اس کو اس کو مٹی میں دبا دی دیکھو کیسے برے حکم ہے جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے رہا اللہ تو اس کے لیے تو سب سے بہتر صفات ہیں وہی تو غالب اور حکمت میں کامل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے ان کی بیٹیوں کے تجویز کرنے کا تذکرہ کہا اور پھر اللہ نے بھرپور زد لگا دیا اچھا میرے لئے بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لئے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اچھا کیا اس کا مطلب اس مقالی میں کو پڑھ کے کیا یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ بیٹیوں کو منصوب کیے جانے کو ناپسند کر رہے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے یہ تو اصل میں مشکین مکہ کا رویہ ان کا چہرہ ان کی سرگرمی بتائی جارہی ہے بلکہ اس کو الٹا نگیٹ کیا جارہا ہے ساما یا کمون کہ یہ تو تم بڑے برے فیصلے کرتے ہو اپنی بیٹیوں کو ناپسند کر کے تو اللہ کا یہ کہنا کہ تم اپنے لئے بیٹی پسند نہیں کرتے نہیں ہے اللہ نے ان کے رویہ کی ناپسندگی اور کراہت کا اظہار کیا ہے اور دوسری بات اللہ نے ان کا یہ رویہ کے جو چیز اپنے لئے پسند نہیں کرتے تھے وہ اللہ کے لئے پسند کر رہے ہیں اس رویہ کی کراہت کا اظہار کیا ہے تو گویا مشکین کے دو رویہوں کو ناپسند اور مکروح قرار دیا گیا ہے ایک تو بیٹیوں کے ساتھ کراہت کرنا اور دوسرے اللہ کے ساتھ وہ جوڑنا جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو یہ بیٹیوں کی کراہت نہیں ہے یہ ان کے دو رویوں کی کراہت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں ظاہر کی بیٹیاں کیا ہیں اللہ کیسے کراہت کر سکتا ہے جو خود خالق ہے اور اللہ کیسے کراہت کر سکتا ہے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں لا تقرح البناتی دیکھو بیٹیوں کے ساتھ کراہت نہ کرنا اصحاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کا تذکرہ کیا انیاب البنات دیکھو میں تو بیٹیوں کا ہی باپ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں تین بیٹے تین بیٹے ہوتے ہیں لیکن تینوں بیٹے چھوٹی عمر میں کم سنی میں فوت ہو جاتے ہیں آپ کی کوئی نرینہ اولاد حیات نہیں رہتی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ نے بیٹیاں بھی تو شہزادیاں دیتی جو جنت کے اقواتین کی سردار ہوئی اور اللہ نے داماد ایسے دی ہے اللہ نے نواز سے ایسے دی ہے جو جنت کے مردوں کے سردار بن گئے اللہ بڑا حکیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کراہت کے لیے لا فرما دیا لا تکرح البناتی بیٹیوں سے کراہت نہ کرنا دیکھو محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی تو بیٹیوں سے کراہت بیٹیوں کو زہمت سمجھنا کتے واقعات ہیں مشکینِ مکہ کا رویہ کہ ان کے چہرے پر قلونس چھا جاتی تھی سیاہ ہو جاتا تھا غم سے غم کا گھونٹ پی کے رہتا تھا اب یہ پیدا ہو گئی اس کو جتا رکھوئی اس کو دبا دوں کتے واقعات آتے اعتراف کرتے تھے اعتراف کرتے تھے وہ اپنے دورِ جہلیت کے تذکروں کے ایک شخص آیا اس نے اپنا قصہ سنایا کیا کرتے تھے یہ مشکینِ مکہ جب ان کی بیوی کو حمل ہوتا تھا تو یہ حمل کی خبر ملتے سار اس کے سامنے گڑھا کھوٹ دیتے تھے یہ ایک نوم تھا ان کا ایک روانج تھا بیوی کے سامنے گڑھا کھوٹ دیتے تھے اور اس کو وہیں پہ بتا دیتے تھے کہ دیکھ اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو تو خود ہی اس کو گڑھے میں دبا دینا مجھے اس بیٹی کی خبر نہ دینا بیٹا ہو گیا تو بچا لینا وہ ایک شخص آیا تھا حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنا واقعہ پیش کیا تھا اپنی غلط روی کا اعتراف کیا تھا حالانکہ کنفیشن کے ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بخشش کی دعا کی درخواست کے لیے اپنا واقعہ سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو جب حمل ہوا تو میں نے اپنے دستور کے مطابق اسے کہا کہ گڑھے میں بیٹی کو دبا دینا اور جب واقعی اس نے بیٹی کو جنا تو اس نے کیا کہا اس نے مجھے کہا کہ میری بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کو دبا دیا اور پھر اس نے کہا کہ یا ماں تھی نا ماں تو نہیں دبا سکتی تھی ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا اس دور کی بھی ماں ماں تھی ماں نہیں دبا سکتی تھی باپ تو دبا آتے تھے لیکن یہ کہ ماں نے کہا کہ میں نے دبا دیا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ میری بیوی نے دبایا نہیں تھا لیکن اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر میرے در سے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا اور وہ خود بتاتا ہے کہ میں جب شہر سے باہر سفر پر جاتا تھا تو میرا گھر جب میری موجودگی سے خالی ہوتا تھا تو وہ اپنی بچی کو اپنے گھر بلا لیتی تھی یعنی خالہ سے اپنے گھر بلا کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی تھی ویسے جا کے ملاتی ہوگی لیکن جب باپ جاتا تھا تو اپنے گھر میں بلا لیتی تھی دل تو کرتا ہے نا کہ بیٹی ہمارے آنگن میں بھی آ کے رہے بہرحال کہتے کہ ایک دن میں سفر کا بتا کے گیا اور جب میاد میں نے بتائی تھی اس سے پہلے میں واپس آ گیا اور اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ننہ سا پھول میرے آنگن میں ارے بدبخت یہی تو پھول تھا یہی تو پھول تھا جس کو تو دبانے کا کہہ رہا تھا کہتے کہ جب میں گھر آیا چونکہ میری بیوی کو میرے آنے کی خبر نہیں تھی میں وقت سے پہلے آ گیا تو وہ بچی میرے گھر میں ابھی موجود تھی میں نے اس چھوٹی سی پھول جیسی ننی سی کلی کو دیکھا تو میں نے اسے اپنی گودھ نے بٹھایا اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ بیٹیاں بڑی پیاری سی چیز ہوتی ہیں تو کہتے کہ میں نے بہت ہی پیار کیا اور جب میں اسے پیار کر رہا تھا یہ نہیں پتا تھا میری اپنی بیٹی ہے لیکن ویسے بچی پیاری سی لگی تو گودھ نے بٹھایا اسے پیار کر رہا تھا تو میری بیوی نے جب میرے دل میں یہ شفقت اور میری آنکھ میں یہ محبت دیکھی تو موقع مناسب سمجھ کے مجھے ساری حقیقت بتا دی کہ اللہ کے بندے یہ تو تیری وہی بیٹی ہے جو پیدا ہوئی تھی اور میں نے تجھے کہہ دیا تھا میں نے دبا دیا لیکن میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا اور تیرے ڈر سے میں صرف ان دنوں میں بولاتی ہوں تو آج تیرے نہ آنے کی خبر پر ہمارے آنگن میں موجود ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بوسا بھی لیا مجھے پیاری بھی لگی اس کی خوشبو بھی اچھی لگی اور اس کی مہگ سے میرا پورا آنگن عرب جو نا وہ بڑے فسیخ البیان ہوتے تھے اور بڑی خوبصورتی سے قصے بیان کرتے تھے اور خاص طور پر جب عرب کی شاعری میں یہ واقعات پڑھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو کے ساتھ میرا پورا آنگن جو ہے نا وہ مہک اٹھا لیکن بس پھر میری بدبختی مجھ پہ غالب آگئی شیطان مجھے سمجھاتا رہا کہ اس کو لیے رکھے گا تو تو زلیل اور رسفہ ہو جائے گا آپ کو بتانا ہے کہ عرب کیوں بیٹیوں کو قتل کرتے تھے دو تین وجوہات تھی ایک تو وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ رہے گی تو ظاہر ہے کماؤ ہاتھ تو نہیں ہے لیکن یہ earning hands نہیں ہے یہ feeding mouth ہے یہ ہمیں رز کی تنگی جو ہے مالی تنگی اس کی وجہ سے ہمیں face کرنی پڑے گی اور دوسرا یہ کمزور ہے جب دوسرے قبیلے والے آئیں گے لوٹ مار کریں گے تو اس کو لونڈی بنا کے لے جائیں گے تو پھر اپنی نسلیں ان سے پیدا ہوں گی اور پھر میں اور پھر یہاں نہیں بھی اگر وہ لونڈی بنائی جائے گی تو پھر میں کسی لڑکے کے ساتھ جب اس کا نکاح کروں گا وہ میرا داماد بنے گا تو مجھ اس کے آگے جھک نہ پڑے گا تو بہرحال اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ بس میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں بس ایک دن میری بدبختی میری شقاوت میرے دل کی سختی مجھ پر غالب آگئی اور میں اس کو اپنے ساتھ لے چلا اور ساتھ لے کر میں کھلے غیر آباد علاقے میں چلا گیا یہ میرے ساتھ وہ چلتی پھودکتی میرے دائیں بائیں میرے ساتھ میرے ہاتھوں میں ہارڈ ڈال کے میرے ساتھ چلتی رہی میں جب اس غیر آباد بستی میں وادی میں پہنچا تو پھر میں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا اور جب وہ زمین کے کھودنے کی وجہ سے مٹی میرے کپڑوں پہ گرتی تھی تو اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میرے لباس سے وہ مٹی جھاڑ دی جاری تھی اور مجھے پوچھتی جاری تھی ابباجان یہ کیا کر رہے ہیں ابباجان کیا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں نے گڑا کھود لیا تو بس میری دل کی سختی مجھ پر اتنی گالیب آئی کہ میں نے اس کو پکڑا اور اس کو میں نے گڑے میں ڈال کی اوپر سے مٹی وہ چیختی رہی ابباجان ابباجان لیکن میں اتنا سخت دل اور میں اتنا سندل ہو گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے تپا دی راویان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی وہ شخص بھی رو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو ایسے جاری تھی کہ داڑی مبارک تر تھی اور وہ دوسری بیٹی کا واقعہ ایک اور شخص نے آکے میفل میں سنایا کہ میری بیٹی تھی اور اس کو میں نے کیسے میں لے گیا اور کیسے اس کو میں نے کوئے میں پھینک دیا اور وہ کیسے مجھے پکار تیری اور میرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ میں نے پلڑ کے اس کوئے میں گریوی کو سنا بھی نہ اور میں نے اس کی آوازوں پر پکار پر لبائک پھینی اور اپنے ہاتھوں سے اور یہ وہ واقعات تھے جس پر قرآن نے کہا کہ قیامت کے دن وہ زندہ گاڑیوی کو پوچھا چاہے گا بتا تو کس گناہ کی اب اس گاڑی گئی تو جب یہ قرآن کی آیات آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں تو پھر ان لوگ کے تو دل بدل ہی گئے تھے ان کے رویے بدل گئے تھے ان کی سوچیں بدل گئیں تھیں اللہ آج ہمیں بھی ان بیٹیوں کو بیٹیوں کو سبقت لے جا کے اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا فرمایا کہ تم بیٹیوں سے کراہت نہ کرو آپ نے کتنا وہ پیاری سی حدیث کی الفاظیں مجھے یاد ہے جب میں نے پڑھی تو مجھے اتنی پیاری وہ لگی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے معاشرے میں ایک سے دوسری بیٹی اور دوسری سی تیسری بیٹی ہو جائے تو معاشرہ اس کو زحمت سمجھنے لگتا ہے آج میرا معاشرہ بھی ہندووں کی طرح بیٹیوں کو زحمت سمجھتا ہے اور دوسری سے تیسری آج ہے تو پوتیوں کو ہم زحمت سمجھتے ہیں اور ہم بہوں کو تانے تشنے دینے لگتے ہیں کہ اب اس نے بیٹیوں کی لائن لگا دی اور اب تو پتہ نہیں پوتا ہماری قسمت میں ہی نہیں رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ تو ساس نات مو چڑھاتی ہے وہ نندیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنی اپسیٹ ہو جاتی ہیں اور شوہر جو ہے وہ خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں معاشرہ تو اس کو زہمت سمجھ رہا ہے نا اللہ اس گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کو اتارتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جو اس نننی بچی کے سر پر شفقت سے ہارڈ پھیرتے ہیں سلام ہوئے گھر والوں گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی عارت کمزور ہے عارت کمزور ہے اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے اس کے شوہر کو اس کا نگران اور اسے محبت کرنے والا بنایا ہے یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا کی گئی اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں جو اس کی قفالت کا ذمہ لے گا اس کو پروائیڈ اس کو فینڈ اس کو فیچس کا نان نفقہ اخراجات جو اس کی قفالت کا ذمہ لے گا اللہ اس کی موت کے وقت تک اس کی قفالت کا ذمہ لے گا یہ میرا تین ہے یہ میرا اسلام ہے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو اس کمزور جان کی قفالت کا ذمہ لے گا اس کا باپ ہوگا اس کا بھائی ہوگا اس کا شہر ہوگا کوئی مرد جو اس عورت کی قفالت کا ذمہ لے گا جتنی دیر وہ اس کی قفالت کرے گا اس کی ایکنومک ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا اس کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا بیٹیاں اچھے نہیں لگتی کہ یہ مال کھا جائیں گی ان کو جہیز دینے پڑھیں گے دماد ہو کے آگے جھکنا پڑے گا میرا اللہ کہتا اس کی قفالت کرو گے میں تمہارے مرنے تک تمہاری قفالت کروں گا اور کیا چاہتے یہ بیٹیاں اللہ کے ہاں اپنی قفالت کا ذمہ لے کر آتی ہیں یہ بیٹیاں آتی ہیں تو رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں یہ بیٹیاں آتی ہیں تو باپ اور نہیں یہ آخرت بدل دیتی ہیں یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہیں ملتی جلتی یہ حدیث ہیں ملتی جلتی یہ حدیث ہیں ایک حدیث میں مختلف کام کرنے والے بیٹیوں کے ساتھ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہیں ایک بیٹی کا دو بیٹیوں کا تین بیٹیوں ہاتھوں پر ہوتی ہیں گوشت کی اچھی بوٹی بیٹے کو دے دینا سالن پہلے بیٹے کی تھالی میں ڈال دینا رہے یہ ترجی ہوتی اس بچی سے پوچھیں جس کا دل دک چاہتا ہے عطل کرنا ہے انصاف کرنا ہے اللہ ہمیں انصاف سکھاتے اللہ ہماری رہنمائی فرماتے اللہ نے جس کو بیٹیوں سے آزما اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دی محبت میں توجہ میں مختلف چیزوں میں اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دی ان کو عالی تعلیم اور دربیت دی ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کیا اور جب نکاح کے قابل ہو گئی تو ان کا نکاح کر دیا مختلف حدیث مختلف طریقوں سے یہ الفاظ ہیں ایک حدیث میں انجام ہے وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی دوسری حدیث میں الفاظ ہے جہنم سے بچے گئے پھر کہاں جائیں گے راپ پھر لٹک رہیں گے نا نا یہ کام کرنے والے وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی پہلے جہنم سے نجات کی زمانت بنے گی دوسری حدیث میں وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی تیسری اللہ کے ہاں جنت کی سفارش کا معاملہ کریں گی جاتی حدیث میں جنت پہنچ گئے اب کہاں جانا چاہتے ہیں بتائیں اس بیٹی نے میرے گھر میں رحمت کی فرشت اتروا دی اس بیٹی نے مجھے جہنم سے نجات دلوا دی اس بیٹی نے جنت میں داخل کروا دیا اس بیٹی نے جنت کا درجہ کونسا کرا دیا حدیث کے الفاظ ہیں جو دو بیٹیوں کی کفالت کرے گا وہ کیسا ہوگا جیسے میں اور وہ یوں ہوں گے آپ نے یہ دو انگلیاں میں دکھا یا درجہ محمد کی ہمسائیگی کا پھر کون دلا دیتی ہے یہ بیٹی دلاتی ہے یہ بیٹی جس کو عالی تعلیم اور تربیت دیا یہ وہی بیٹی دلاتی مقالمہ ہوگیا نبی صلی اللہ کا سہاد با اکرام کا کیونکہ نبی صلی اللہ نے ایک حدیث میں دو بیٹیوں کا کہا ایک حدیث میں تین بیٹیوں کا کہا سوال لوا یا رسول اللہ صلی اللہ جب آپ نے فرمایا تین بیٹیاں کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کی ہوئیں دو کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کی ایک ہو تو کے لئے بھی ایسا یہ تو یہ بیٹیاں ہیں آخرت سوار دیتی ہیں دنیا بنا دیتی ہیں رحمت نواز دیتی ہیں کفالتیں کروا دیتی ہیں جہنم سے بچا لیتی ہیں اللہ کے ہاں سفارشی بن جاتی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے کی زندگی کا کچھ حصہ قرآن سے محلوم میں گزرا یار ہم الراخمین اللہ ہماری اولادوں کو اس دین اور قرآن کے علم سے محلوم نہ رکھ اللہ ان کو عبادت کے طریقے سکھا یار ہم الراخمین ہماری بیٹیوں کے ایمان کی اسلام کی عبادت کی حفاظت فرم اللہ ہماری مدد فرم اللہ ہماری رہنمائی فرم اللہ ہماری علیہ سانیہ فرم اللہ ہمیں ان کی تربیت ہمیں ان کی تذکیہ کی توفیق فرم اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر فرم یار ہم الراخمین دل تیری دو انگلیوں کے درمیان اللہ ان کے دل بدل کے اللہ ان کے دلوں ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے اللہ ان کو اپنے بندگی کے طریقے سکھا دے اللہ ان کو اپنے کاموں کے لئے منتخب فرم اللہ تو نے بیٹیاں دی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان بیٹیوں کو اللہ قرآن کی قرآن کی دائیہ بنال لے اللہ قرآن کی قادمہ بنال اللہ ہماری بیٹیوں کو ہماری نوازیوں کو اللہ ہماری پوتیوں کو اللہ قرآن کی دعوت کے لئے تبلیغ کے لئے اس دین کے اشارت کے لئے اس قرآن کی تعلیم کو بلند کرنے کے لئے اللہ منتخب فرما لے اللہ ہماری بیٹیاں حاضر ہے اللہ ہماری نسل حاضر کو سے دین کے خدمت لے لے ان کو ہمارے آنکھوں کی تھندک بنا دے اللہ ان کو ہماری جنت کے حصول کا ذریعہ ہماری جہنم سے نجات کا ذریعہ اللہ ہماری رہنمائی فرما کہ ہم اپنی بیٹیوں کو قرب رسول کا وسیلہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ سبحان اللہ ہم بیٹیاں ہیں ہمیں اپنے والدین کے لئے اللہ ہم بیٹیاں ہیں ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ اجاریہ بنا دینا اور اللہ ہماری بیٹیوں کو ہمارے لئے صدقہ اجاریہ بنا دے یار ہم راکمین ہم سب پہ کرم فرما ہماری دعائیں قبول فرما ہماری ہماری اولادوں کے ایمان کی اسلام کی دین کی عصد کی عبروں کی صحت کی اور اللہ خوشیوں کی زمان تتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمی علیم بطب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سمم